دوسرا قطرہ دوسرا قطرہ قیانت فقراء اور مساکین اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے حقوق میں قیانت کبھی بغیر دلیل شرعی کے اپنے اور اپنے اہل و ایال کو دوسروں پر مقدم کرنے میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مال صرف کرنے میں کوہش کے اتباع اور حقدار تک پہنچانے میں قلوس کی کمی سے نمائی ہوتی ہے قبردار حقوق شریعہ میں مرجع بن جاؤ تم میرے والد مرہوم تابصرہ کی ان نصیحتوں کو نگاہ میں رکھنا نمبر ایک حدت الامکان حقوق شریعہ کو اپنی ذات پر صرف نہ کرنا اور حدیہ و تحفہ پر گزارا کرنا اس لیے کہ مجھے قطرہ ہے کہ اگر ابتدا میں بقدر ضرورت حق لینے کی عادت پڑ گئی تو آگے چل کر ضرورت کا دائرہ وسی ہو جائے گا اور زینت و جمال پر بھی مال صرف ہوگا اور آخر میں ملکیت و جائدات کی فراہمی بھی ضرورت کے دائرے میں شامل ہو جائے گی جو ہلاکت کا بہترین ذریعہ ہے اور جس کے بعد انسان دائمی عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے حقوق کی حیثیت شبہات کی ہے جو اس کے چکر میں لگ جائے گا ایک دن مبتلہ ضرور ہو جائے گا ہاں اگر مر جائے تقلید و حقوق نہیں ہو تو بقدر ضرورت اپنا حق لے سکتے ہو اور قبردار یہ قیال نہ کرنا کہ اگر حقوق شریعہ کو استعمال نہ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اس لیے کہ رسک کا مسئلہ مضمون ہے اور اس کا ذمہ دار معتبر ہے وہ حقوق سے اجتناب کرتے دیکھے گا تو ہدیہ اور تفع سے پیٹ بھر دے گا جیسا کہ مسلسل دیکھنے میں آیا ہے اور حقوق شریعہ استعمال نہ کرنے کے عجیب و غریب اصارات دیکھے گئے ہیں اس سے قلب میں نور عمر میں برکت اطاعت کی توفیق اور لرزشوں سے نجات حاصل ہوتی ہے رب کریم تمہیں بھی ایسے مشاہدے کرا دے کہ اعتماد اور بھی پختہ ہو جائے کہ بیان مثل آیان نہیں ہوتا نمبر دو ہمیشہ حقوق کی تقسیم میں قربتِ قدا کا خیال رہے اور اپنے ذاتی اگراز کو محور نہ بنانا کہ اپنے قدام اور مریدوں پر تقسیم کر دو اور جو دور رہے اسے محروم کرو یا قریب والے کا حصہ زیادہ رکھو اور دور والے کا کم صرف اس لیے کہ وہ اظہارِ قلوس و محبت کرتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں کرتا قبردار ہمیشہ وجوہِ شریعہ پر نگاہ رکھنا اور شرعی ازباب کی بنا پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا اس لیے کہ عیسیٰ لے حقوق عبادت ہے اور عبادت میں صدقِ قربت ضروری ہے اگر نیت صادق نہ ہوگی تو صاحبِ حق اور فقیر دونوں ہی کی طرف ذمہ داری باقی رہ جائے گی اور روز قیامت شفاعت کرنے والے ہی فریق بن جائیں گے دنیا میں بھی قصارہ ہوگا کہ مال ہاتھ سے نکل گیا اور آقرت میں بھی قصارہ ہوگا کہ نیت صاف نہ ہونے کی بنا پر ثواب بھی نہیں ملا اور آقرِ کار نہ قدا ہی ملا نہ وسالِ سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تیسرا قطرہ فتوے میں جلدبازی قبردار فتوے میں جلدبازی سے احتیاط کرنا کہ یہ بدترین مرض ہے اور تمام ابوابِ فقہ پر نظر کیے بغیر فتوہ نہ دینا ممکن ہے کہ ایک باپ کے مسئلے کی دلیل دوسرے باپ میں پائی جاتی ہو اور تم صرف ایک متلقہ باپ کا متعلق کر کے فتوہ دے دو اور اس طرح مستحقِ عذابِ علیم ہو جاؤ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض علماء نے صرف ایک باپ کی روایت کو دیکھ کر یا اطلاق پر اعتماد کر کے فتوہ دے دیا اور بعد میں ان کا فتوہ اجمعِ اصحاب کے قلاف ثابت ہوا اس لیے کہ انہوں نے دوسرے ابواب کا متعلق کرنے کی زہمت ہی گوارہ نہ کی اگر تم قچر کو قرائے پر دینے کے بارے میں اب الولا کی روایت کا متعلق کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ فتوے کا مسئلہ کس قدر سنگین ہے اور جب چند درہم کے بارے میں غلط فتوہ آسمان کے پانی اور زمین کی برکتوں کے رک جانے کا سبب بن جاتا ہے تو کسیر اموال آبرو اور نفس محترم کے بارے میں غلط فتوے کا انجام کیا ہوگا اللہ ماہلی علیہ الرحمہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد قواب میں اپنے فرزند کو قبر دی کہ اگر کتاب الفتن اور زیارت امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی تو فتووں نے مجھے برباد ہی کر دیا تھا حالانکہ وہ واقعی آیت اللہ تھے اور ان کی نگاہ تمام مدارک برعوایات استاد اور رجال پر تھی تو دوسروں کا کیا انجام ہوگا قبردار مکمل اطلاع سے پہلے فتوہ نہ دینا اور مکمل اطلاع کے بعد بھی حد تل امکان پر حیث کرنا ہاں عوام کے گمراہ ہو جانے اور جاہلوں کے منظر عام پر آ جانے کا قطرہ ہو تو ضرور اخدام کرنا لیکن پوری احتیاط کو پھر بھی نگاہ میں رکھنا چوتھا قطرہ حب جاہ مرجعیت کے ساتھ عام طور پر جاہو جلال کی محبت بھی آ جاتی ہے اور یہی چیز عجر کو فنا کر دینے والی اور انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے قبردار اس قطرے سے ہوشیار رہنا اور نفس کی نگرانی کرتے رہنا نفس ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے جب تک رحمت پروردگار شامل حال نہ ہو جائے خدا تمہیں اور مجھے اصلاح نفس اور خواہشات سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے اور وہی اپنے بندوں پر لطف کرنے والا اور اپنے مقصد کو نافذ کرنے والا ہے پاچھوان قطرہ جال سازی قبردار تمہارا باطن ظاہر کے قلاف نہ ہونے پائے کہ باہر سے زہد و قناعت کا اظہار کرو اور اندر یہ جذبہ ہو کہ دور حاضر میں یہ بات عام ہو گئی ہے قبردار ہوشیار رہنا کہ یہ شرک قفی ہے اور غور کرو تو شرک جلی بھی ہے کہ گویا بندہ قدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور ان کے قیال میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ باطن بھی چھپنے والا نہیں ہے ایک دن اس کا اظہار بھی ہوگا تو انسانوں کی نگاہوں سے گر جائے گا اور انسانوں کے درمیان رسوا ہو جائے گا فصل پنجم امور معاش سے متعلق وسیعتیں فرزند قدا تمہارے امور کی اصلاح کرے تمہاری امور دراز کرے اور تمہیں اپنی مرضی کے لیے موقف قرار دے جہاں تک ممکن ہو نجف اشرف میں قیام کرنا کہ یہ جوار امیر المومنین علیہ السلام ہے اور امیر المومنین علیہ السلام اپنے ہمسائے کا قاس خیال رکھتے ہیں اسے شر اشرار سے محفوظ رکھتے ہیں جیسا کہ اس آخری دور میں تجربہ ہوا ہے نجف و کوفہ دونوں کے بارے میں روایت ہے کہ جو ظالم و جابر انہیں فنا کرنا چاہے گا وہ قد تباہ ہو برباد ہو جائے گا یہاں زیشان جوادی مرہوم تحریر فرماتے ہیں کہ قدا وند عالم دور حاضر کے ظالم و جابر کو بھی قرار واقعی سزا دے اور نجف اشرف کا تحفظ کرے انشاءاللہ قون شہیدان رائے گا نہ ہوگا اور ظالم و جابر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا از زیشان جوادی مرہوم نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے اور ان کی زیارت اور ان کے پاس نماز پڑھنے کی فضیلت سے کوئی آقل اپنے کو محروم نہیں کر سکتا نجف کا قیام انسان کو بہت سے گناہوں سے قہری طور پر محفوظ رکھتا ہے کہ یہاں گناہ کے وہ ازبار فراہم نہیں ہیں جو دوسرے مقامت پر پائے جاتے ہیں جیسے ایران وغیرہ میں یہاں زیشان جوادی مرہوم تحریر فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس مقام پر ایران کا حوالہ دیا ہے حالانکہ تاریخ نے اپنا نظام الڑ دیا ہے اور اب ایران مرکز قیر بن گیا ہے اور بے دین حکام نے نجف اشرف میں فساد اقلاقی کے مراکز قائم کر دیئے ہیں قدا ان ظالموں سے ان جرائم کا انتقام لے اور انہیں توہین حرم امیر المؤمنین علیہ السلام کی قرار واقعی سزا دے از زیشان جوادی مرہوم اگر کسی وجہ سے نجف اشرف میں قیام ممکن نہ ہو یا اس میں توہین و ذلت کا قطرہ ہو تو کربلا کے علاوہ دوسرے اتباع آلیات کے جوار میں قیام کرنا کہ کربلا میں قیام کو مکروخ قرار دیا گیا ہے وہاں کے عداب میں ہے کہ زیارت کر کے واپس جاؤ اس لیے کہ قیام سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے اور مسائب مظلوم کربلا کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے جو بہت بڑا دینی قصارہ ہے یہاں زیشان جوادی مرہوم تحریر فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی شخص اس طرف سے مطمئن ہو اور اس کے نفس میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہو تو کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے از زیشان جوادی مرہوم فرزن جب تک ادبات آلیات میں زندگی کا سہارہ رہے دوسرے مقام پر قیام نہ کرو اور جب مجبور ہو جاؤ تو وہ علاقہ تلاش کرو جہاں اہل سلاح و تقوی اور صاحبان علموں فہم رہتے ہوں ادبات آلیات میں بھی حرم محترم سے قریب ترین مکان میں رہنا کہ ہر حال میں زیارت سے مشرف ہو سکو اور دوسرے شہروں میں وسط شہر میں قیام کرنا کہ وسط بلاؤں سے زیادہ محفوظ رہتا ہے اور یاد رکھو کہ جب تک ملکیت یا وقف کا مکان مل سکے قرائے کے مکان میں نہ رہنا کہ وقف ام ملکیت کا معمولی مکان بھی قرائے کی کوٹھی سے بہتر ہوتا ہے قرائے کے مکان میں ہر وقت زلت کا اندیشہ رہتا ہے مکان قریدنا چاہو یا قرائے پہ لینا چاہو تو پہلے ہمسائے کی مکمل تحقیق کرو کہ میں نے جب بھی اس نکتے سے غفلت برتی ہے تجربہ تلق ہوا ہے مکان کی تعمیر کرنا چاہو تو سارا مکان ایک سال میں نہ بناؤ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کرو اور بلا وجہ سارا مکان منہدم نہ کر دو بلکہ جس قدر قابل تعمیر ہو اسی کی مرمت کراؤ تاکہ اسراف اور فضول قچی نہ ہونے پائے مال دنیا کتنا ہی زیادہ ہو مکان زیادہ منظم اور آراستہ تعمیر نہ کرو کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے اس میں صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے اور باقی مال کو تعمیر آخرت پر صرف کرنا چاہیے کہ دوسروں کے مکان کی مرمت کرا دے یا ناکت قداؤں کی شادی کرا دے اور محتاجوں کی حاجت روائی کرے ممکن ہو تو وسی مکان میں قیام کرو کہ مکان کی وسط ازباب سعادت تو نیک بختی میں ہے چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں فرزن لباس میں بھی متواسط درجے کے لباس پر اکتفا کرو جسے مالدار اور فقیر دونوں اختیار کر سکیں اگر تم فقیر ہو تو اپنی حد کے اندر رہو گے اور کسی اسراف میں مبتلا نہ ہو گے اور صاحب دولت ہو تو تمہارا یہ عمل زہد و تقوی میں شمار ہوگا اور اس سے فقراء کی تسکین قاطر بھی ہوگی یاد رکھو کہ دنیا دار انقلاب ہے یا کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے ایسا اختیار نہ کرو کہ انقلاب کے بعد پریشانی پیدا ہو جائے قبردار ایسا لباس اختیار نہ کرنا جو غربت یا دولت کی شہرت کا ذریعہ ہے کہ یہ دونوں باتیں روایات میں مضموم قرار دی گئی ہیں لباس میں نظافت اتحارت کا قاس خیال رکھنا کہ یہ بات شرعن مطلوب ہے فرزند ہم نشینی کے لیے اچھے انسانوں کا انتقاب کرنا کہ انسان اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے اور قبردار فاسد العقیدہ بدعمل پست کردار انسانوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ انسان پر صحبت کا بہرحال اثر پڑتا ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دیوان مشہور میں اس نکتے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور نقمان حکیم نے بھی اپنے فرزند کو وسیعت کی ہے کہ مجلس کا دیکھ بھال کر انتقاب کرنا کہ جہاں دیکھو کہ ذکر قدا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کہ تم عالم ہوگے تو لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور جاہل ہوگے تو تمہیں علم دیں گے شاید قدعان پر رحمت تازل کرے تو تم بھی شریک رحمت ہو جاؤ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مذبالہ کے قریب کھڑے ہو کر عالم سے گفتگو کرنا فرش مخمل پر بیٹھ کر جاہل سے بات کرنے سے بہتر ہے مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہواریین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کس کے پاس بیٹھیں تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دیدار خدا کو یاد دلائے جس کی گفتگو علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی طرف رقبت پیدا کرے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل دین کی ہم نشینی کا شرف دنیا و آخرت ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں موتبر افراد کے پاس بیٹھنا ایک سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قبردار پست انسانوں کے ساتھ نہ رہنا کہ ان سے کسی قیر کی امید نہیں ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایت میں پست انسانوں کی تفصیل حسب زیل معانی سے کی گئی ہے نمبر ایک پست وہ ہے جسے نہ یہ قیال ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ یہ ہوش ہو کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے نمبر دو پست آدمی باجہ بجانے والے کو کہتے ہیں نمبر تین پست آدمی وہ ہے جسے نہ نیک برطاو سے خوشی ہو نہ بت سلوکی سے افسوس ہو نمبر چار پست آدمی وہ ہے جو اہلیت نہ رکھنے کے باوجود قیادت کا دعویٰ کرے البتہ اگر ایسے لوگوں کی صحبت سے اصلاح کی امید ہو اور یہ قیال ہو کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور ان کے کردار کا اپنے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا تو بقدر ضرورت ان کے ساتھ رہنا چاہیے اس لیے کہ مردانگی فقط اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے جہنم سے بچا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تعدیب کرنا اور ان کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے اور اسی لیے عمر بالمعروف اور نہین المنکر کو واجب کیا گیا ہے اور اس پر سارا زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ دوسروں کو اطاعت کی طرف لائے جائے اور جہنم سے بچایا جائے فرزان اقت کرنا ہو تو صحیب النصب عورت کا انتقاب کرنا کہ اس سے اولاد کو پیدا ہونا ہے اور وہ تمہاری نسل کے لیے ایک ظرف ہے اور ظرف اور دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے اس میں نیک اعصاف کا بھی قاس خیال رکھو اور ایمان و تقوی کے ساتھ شکل و صورت کا بھی لحاظ کرو کہ پھر دوسری عورت کی طرف میلان نہ پیدا ہو اور قواتر خواہ انس فراہم ہوتا رہے حسن و جمال کی قاطر عقد سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ دین و کردار کے بجائے انہیں بنیاد نہ بناو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا لحاظ ہی نہ کرو یہی حال مال و دولت کا ہے کہ دین و کردار کا بدل قرار نہ دو ورنہ صاحب مال عورت ادائے حقوق کی پابند ہے تو اس سے اخت کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکہ اس کے اختیار کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا مال تمہاری اولاد کے کام آئے گا اور اس سکون کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں گے اور بے فکری سے کام کر سکیں گے بشرت یہ کہ دین و نجات کا معاملہ استوار رہے اور قبردار نو دولت قاتون سے عقد نہ کرنا کہ اس میں دولت کا غرور ہوگا اور وہ تمہیں حقیر سمجھے گی روایت میں نو دولت شخص سے قرض لینا تک مکروح خرار دیا گیا ہے کہ اس میں احساس بلندی زیادہ ہوتا ہے بلکہ نو دولت امیر اور نجیب و شریف فقیر قاتون میں معاملہ دائر ہو جائے تو فقیر سے عقد کر لے کہ نو دولت عورت بھی بنیادی طور پر فقیر ہی ہوتی ہے صرف دولت کا غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے فرزند اپنی زوجہ دختر اور تمام اہل حرم قواتین کو گھر کے اندر رکھو بلکہ بلا ضرورت نہ جانے دو کہ عورت قوت امتیاز کی کمزوری کی بنا پر دوسری عورتوں سے اثر خبول کر کے دین و دنیا کو تباہ کر سکتی ہے اور دیکھو اپنی اولاد کی تربیت کا مکمل قیال رکھنا اور انہیں شرعی اور عقلی آداب سے آراستہ کرنا یہ کبھی نہ سوچنا کہ ابھی بچے ہیں اور حکم قدا کے مطابق نہیں ہیں کہ جن کی تربیت بچپن سے نہیں ہوتی ہے ان کی تربیت بڑے ہو کر بھی مشکل ہو جاتی ہے بچوں کو حکام دین آثار شریعت کی تعلیم دو کہ بچپنے کا نقش مہب نہیں ہوتا قرآن مجید کے بعد موجزات کی کتابوں کی تعلیم دو کہ عقیدہ صرف موروسی نہ ہو بلکہ دلیل و برہان سے حاصل ہو سب سے زیادہ قیال اس بات کا رکھو کہ بچے گھر سے تنہا نہ نکلنے پائیں اور دوسروں کے ساتھ نہ کھیلیں اور کھیلیں تو اپنے ہی گھر میں کھیلیں کہ بچوں کی طبیعت بہت جلد اثر خبول کر لیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار سے متاثر ہو جائیں طلب علم کے معاملے میں بھی اپنے بچے کو ضرورت سے زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہ رہنے دو اور وہاں مذاکرہ اور مباحثے کا انتظام کرو جہاں تیسرا دیکھنے والا ہو تاکہ اپنے ساتھی سے شیطانیت اور فساد نہ سیکھ سکیں یہ تمام باتیں میں نے تجربے کی بنا پر لکھی ہیں کہ بچپنے میں میرا ایک ساتھی انتہائی شریف اور شریف قاندان کا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے میں نے سگریٹ نوشی سیکھ لی اور اس کا قمیازہ آج تک بھگت رہا ہوں جب چھوڑنے کا ارادہ کیا عادت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور پھر ترک نہ کر سکا اور آج تک اس اثر سحبت کو بدداشت کر رہا ہوں اور قبردار بچوں کو پیسے کا عادی نہ بنانا کس میں بڑے عظیم مفاسد ہیں ان کا دل دولت سے آشنا ہو جاتا ہے اور یہ محبت دل سے نہیں نکلتی پھر وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ فساد اقلاق کا بدترین ذریعہ ہے فرزن قبردار اولاد لڑکا ہو یا لڑکی اسے اچھے کھانے کپڑے کا عادی نہ بنانا ونہ اگر زبانے نے ساتھ نہ دیا تو سخت مشکل میں پڑ جائیں گے اور اگر اوسط درجہ کا عادی رہے تو بہتر مل جانے پر خوش ہوگا اس بات کا قصوصیت سے قیال رکھنا کہ اولاد کی شادی ابتدائی ہی کر دینا ان کا دین اور عبرو محفوظ رہے اور کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہو سکے اس سلسلے میں غربت کا قیال نہ کرنا کہ پروردگار نے رسک کا وعدہ کیا ہے فرزند اگر تم نے میرے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو میرے لئے آخ شمار ہو گئے اور میری روح تم سے خوش نہ ہوگی زیادہ غربت ہو تو متاہی کا انتظام کر دو کہ وہ جنسی فساد کا شکار نہ ہوں فرزند میری تمام وسیعت کا قلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ معاش و معات کے مسائل پر غور کرتے رہنا شرن جو بہتر ہو اسے اختیار کرنا انجام کار نگاہ میں بہرحال رہے تاکہ پروردگار تمہیں جملہ پسندیدہ عمال کی توفیق دے اور تمہارے مستقبل کو ماضی سے بہتر بنا دے والحمدللہ وصلاة والسلام علی النبی الامین وآلہ الغر المیامین ولعنت اللہ علی عدائہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین